اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اور اس کے فضائل و آداب دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات و عرض حاجت کا دوسرا نام ہے دعا ایک عجیب نعمت اور امدہ دولت ہے کہ پروردگارِ آلہ نے اپنے بندوں کو انعیت فرمائی اور انہیں تعلیم دی مشکلات کو حل کرنے میں اس سے زیادہ کوئی چیز موثر نہیں اور بلا و آفات کے ڈالنے میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں کہ عبادت بھی ہے اور مغز عبادت بھی ایک عبادت سے آدمی کو پانچ فائدے حاصل ہوتے ہیں آدمی عبادت گزاروں کے گروہ میں داخل ہوتا ہے جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عجز و احتیاج کا اقرار اپنے پروردگار کے کرم و قدرت کا اعتراف کرتا ہے دعا کرنے والا حکم شرعی کی تکمیل کرتا ہے کہ شریعت نے اس پر تاقید فرمائی اور دعا نہ کرنے والوں پر گزب الہی کی وعید آئی اتباع سنت بھی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے اور دوسروں کو بھی تاقید فرماتے دعا سے بلائیں ٹلتی ہیں اور مدعہ بھی حاصل ہوتا ہے آدمی اگر بلا سے پناہ چاہتا ہے خدا تعالیٰ پناہ دیتا ہے اور جو کسی بات کی طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتا ہے یا آخرت میں ثواب بخشتا ہے سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے دعا بندے کے تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے یا دنیا میں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا اس کے لئے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاوں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب مقبول نہ ہوئی تمنہ کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں کے واسطے جمع رہتی مگر ایسے شخص کو جو اپنی دعا کا قبول ہونا اور مدعہ حاصل نہ ہونے کی صورت میں ثواب آخرت اس کے عوض لینا چاہتا ہے مناسب ہے کہ دعا میں اس کے آداب کی رعایت کریں کہ جب آداب دعا دعا کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں قبولیت کی توقع زیادہ ہوتی ہے جبکہ مولا کریم کے فضل و کرم کی کوئی نہایت نہیں آداب دعا جو بڑی کتابوں میں مذکور ہیں ان میں بعض یہ ہیں دل کو حتی علا امکان دوسرے خیالات سے پاک رکھو بدن و لباس اور مکان پاک صاف ہوں دعا سے پہلے کوئی عمل صالح نماز دلاوت قرآن وغیرہ کر لو کہ خدا کریم کی رحمت متوجہ ہو صدقہ خصوصاً پوشیدہ دعا میں بڑا اثر رکھتا ہے دعا سے قبل گزشتہ گناہوں سے توبہ کرو نافرمانی پر قائم رہ کر عطا مانگنا بے حیائی ہے وقت کراہت نہ ہو تو دو رکعت نماز کھلو سے قلب سے پڑھو کہ رحمت متوجہ ہو دعا کے وقت باوضو قبلہ رو آداب کے ساتھ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں بیٹھو دل حاضر اور نگاہ نیچی رکھو دعا کے لیے اول و آخر حمد الہی بجا لاؤ اور درود شریف پڑھو کہ اس کے بغیر دعا بلند نہیں ہونی پاتی اب کے مانگنے کا وقت آیا جلال الہی کے تصور میں ڈوب جاؤ اس کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ تمہارے حال پر فرماتا رہا یاد کر کے شرمندہ ہو اور بڑے عدب کے ساتھ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور سینے کے مقابل اور کھلے رکھو جس قدر آجزی کا اظہار کر سکتے ہو اتنی ہی بہتر ہے اور دعا میں بھی اس قدر آواز ضرور ہے کہ اپنے کان تک پہنچ سکے جب اپنے لیے دعا مانگو تو سب اہل اسلام کو اس میں شرک کر لو تاکہ ساتھ ہی والدین اور مشایخ کے لیے بھی ضرور دعا کرو کہ اگر خود قابل عطا نہیں تو کسی بندے کا تو فیلی ہو کر مراد کو پہنچ جاؤ گے آمین پر ختم کرو کہ دعا کی مہر ہے اور فارغ ہو کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لو کہ خدا تعالی شرم و کرم والا ہے جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی کھالی پھیرنے سے شرماتا ہے کسی طرح کی خیر و خوبی ضرور مرحمت فرماتا ہے توبہ نظر اس نعمت و برکت کے دعا کے بعد مو پر ہاتھ پھیر لینا مقرر ہوا تنہا اپنے دعا پر کنات نہ کرو بلکہ اللہ کے نیک بندوں بچوں مسکینوں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کر کے ان سے بھی دعا چاہو کہ جلد قبول ہوتی ہے کہ جب احسان کیا وہ راضی ہوں گے اور دل سے اس کے لیے دعا کریں گے اور مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے اس کی گیر موجودگی میں نہایت جلد قبول ہوتی ہے کہ ان کی رضا مندی سے اللہ راضی ہوگا اور ان کا مو اس کے لیے دعا میں اس کے مو سے بہتر ہوگا امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بکشا جائے یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپ ڈیٹس کے لیے بے نئی